السلام علیکم ویلکم پوٹیک مینٹور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست وہ قارمت خان کیا آپ لوگ ابھی تک دوسروں سے لوگو بنواتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں لوگو بناوں تو چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے لیے لوگو بنا سکتے ہیں وہ بھی دو تین سٹیپس میں میں آپ کو فائیور کی ارننگ بتاؤں گا کہ لوگ کس طرح سے فائیور پر ارننگ کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ آج ہیں لوگو ڈیزائن ہم لوگو ڈیزائن سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی گیکس یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 96000808 سکلز موجود ہیں سکلز میٹ سرویسز یہاں پہ آویلبل ہیں تو ہم اوپن کر لیتے ہیں ہم یہ رینڈم لی اوپن کر لیں گے اور نیچے آجائیں آپ یہ بھی اوپن کر سکتے ہیں ہم ان دونوں کی ارننگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ ارننگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سیمپل لوگو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈیزائن دیکھ لیں یہ بلکل بھائی میں دائیوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کینوہ میں بنائی گئی ہے سیمپل لوگو ہے یہ دیکھ لیں یہ یہاں پہ بنائی گئی ہے آپ یہاں دیکھ لیں بیسک ان کا کیا ہے بیسک پہ پندرہ ہزار میں یہ تین لوگو بنا رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک سٹینڈرڈ کتنا ہے پانچ لوگو بنا رہے ہیں پچیس ہزار میں اور پریمیم نائنٹی ٹو میں پانچ لوگ آن لیمیٹی ٹری ویجن پندرہ ہزار کا لے لیتا ہوں کہ انہوں نے پندرہ ہزار آٹھ سو ففٹی سیون یہ میں ملٹیپلائی کر لوں کتنے گگ انہوں نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار ایک سو چبیس انہوں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک تو ایک ہزار ایک سو چبیس پہ ایک ہزار ایک سو چبیس ایکول کر لیں ون کروڑ سیونٹی ون لیک سیونٹی نائن تاوزنڈ تری ہنڈرڈ ایٹی ٹو اتنے ارننگ انہوں نے کی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور ففٹی ایڈ آرڈر ابھی بھی کیوں میں ہیں اور یہ لیول ٹو سیلر ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر نہیں ہیں یہ انہوں نے صرف بیسک کا کہا رہا ہوں میں نے ابھی سٹینڈرڈ ان کا نہیں لیا ٹھیک یہاں پہ ہم دیکھ لیں یہ ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے انہوں نے گیار آرڈر کیوں میں ہیں سولہ ہزار بس ہم چلی یہ کر لیتے ہیں کرتے ہیں سولہ ہزار سکس نائنٹی ٹو ملٹیپلائے انہوں کتنے کمپلیٹ کی ہیں ایک ہزار بھارہ تو یہ آپ خود دیکھ لیں ایک کرو ون کروڑ سکسٹی ایٹ لیک نائنٹی ٹو تاؤزنڈ تری ہنڈرڈ اینڈ فور یہ انہوں نے ارننگ کی ہے ٹھیک تو ان کا سٹینڈرڈ ہے آپ آجائے کینوہ کینوہ پہ آجائیں یہاں پہ آپ نیچے آجائیں یہاں پہ آپ سرچ کر لیں لوگو لوگو پہ کلک کریں یا چلے یہ رینڈم مجھے یہ لوگو پسند ہے میں نے یہ لوگو لے لی ہے جب آپ گگ بنائیں گے تو آپ کو جب آرڈر آئے گا آرڈر آنے کے بعد آپ کو کلائنٹ بتا دے گا کہ میری یہ کمپنی ہے اس کے لئے میں لوگو بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے میں بنانا چاہتا ہوں تو یہ ٹائٹل ہونا چاہئے یہ بیک گراؤنڈ ہونا چاہئے اس کے ساتھ یہ سب کچھ وہ آپ کو بتا دے گا تو آپ لوگ اسی انسٹرکشن کے ساتھ اپنی لوگو بنا سکتے ہیں چلیے یہ یہ رہا ٹیکسٹ یہ بیک گراؤنڈ اور یہ ریڈ کلر کا کچھ ہے میرے خیال میں یہ آپ بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں یہ ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ ہے اگر آپ نے یہ نئی بنانا اگر آپ نے یہاں پہ کچھ فوڈ کے لئے فر ایکزمپل فوڈ کی کمپنی ہے یا کچھ اور آپ سیمپل یہاں پہ فوڈ ٹیمپلیٹ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہاں پہ مل رہا ہے فر ایکزمپل میں نے یہ بنانی ہے یہ لوگو ٹھیک یہاں پہ جو بھی ہو آپ یہاں پہ ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ میں چینج کر سکتا ہوں دی سٹریٹ فوڈ دی سٹریٹ فوڈ میں نے کر دیا ٹھیک یہاں پہ میں نیچے کر سکتا ہوں ڈبل کلک کریں کنٹرول آل کریں یہاں پہ آپ ٹونٹی فور سیون کر لیں اوپن ٹھیک یا جو بھی ہو آپ اویلبل یا اوپن میرے مطلب بھی ہے کہ چوبیس گھنٹی یہ کھلا رہے گا ٹھیک یہاں پہ آپ کر لیں یہ اس پہ آپ کلک کر سکتے ہیں دو کلر انہوں نے لیے ہیں تو میں یہ چینج کر سکتا ہوں اپنا اپنی مرضی کا کلر چینج کر سکتا ہوں یہ آپ ویسے ہی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک کلر کمبینیشن آپ لوگوں نے خود ٹھیک کرنا ہے کہ کس طرح سے کلر کمبینیشن آپ نے اٹھانا ہے ٹھیک یہ اگر آپ نے فونٹ چینج کرنے ہیں تو کنٹرول آل کر لیں یہاں پہ آپ فونٹ پہ جائیے یہاں پہ آپ آپ کو کون سا فونٹ پسند ہے یا آپ اپنے آہ کلائنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا فونٹ پسند ہے آپ مجھے وہ دے سکتے ہیں تو آپ اسی طرح سے وہ فونٹ لگا لیں یہاں پہ آپ ٹائپ کر لیں سرچ کر لیں تو انشاءاللہ فونٹ مل جائے گا اس ٹریٹ فونٹ یہ فونٹ تھوڑا سا ٹیک نہیں ہے ہم نیچے آ جائیں گے جو بھی اگر آپ نے کرنا ہے یہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں سوری میں نے اسی طرح سے کر لیا کلر یہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک تو کلر مجھے یہی پسند ہے بیک گراؤنٹ بیک گراؤنٹ کلر آپ چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنٹ پہ کلک کریں اس طرح سے یہاں پہ آپ کلک کریں کلر پہ کلر پر آپ یہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک جو بھی آپ کو کلر بسند ہے آپ کلر اٹھا سکتے ہیں اگر آپ نے بلیک کرنا ہے بلیک کر سکتے ہیں جو کلر آپ کو پسند ہیں یا جو کلر وہ کہیں کلائنٹ کہیں کلائنٹ آپ کہے گا مجھے یہ کلر چاہیے بیک گراؤنڈ میں یہ کلر چاہیے یا مجھے فونڈ کا کلر چینج چاہیے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں میں تو رینڈم کلر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو پرکٹیکل کام آپ لوگ ہی کریں گے میں نے نہیں کرنا میں آپ کو صرف سکھا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ سیکھ لیں اور اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں میں بالکل بلیک کر لوں اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے اسے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے آپ بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے بھی تھوڑا سا بڑا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک یا اوپر کرنا ہے نیچے کرنا ہے آپ لوگوں نے چلے یہ میں تھوڑا سا بڑا کر لوں اگر آپ نے بڑا کرنا ہے تو آپ بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک یہ نیچے ذرا ٹوینٹی کر لوں یہ ٹھیک رہے گا صحیح یہ کلر اگر میں اس کا چینج کر لوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا جی اس کا اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ نے وائٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اگر یہاں پہ اگر آپ نے سوری یہاں سے آپ وائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ آپ وائٹ پہ کلک کریں یہ وائٹ ہو سکتا ہے جو کلر آپ کو پسند ہے یا آپ کی کلائنٹ کو پسند دیں آپ اسی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں وائٹ کو تھوڑا سا میں چینج کرنا چاہتا ہوں بلکل میں ریڈ کر لیتا ہوں ٹھیک رہا یہ اگر ریڈ ہو جائے تو اس طرح سے میں دو کلر لینا چاہتا ہوں تو یہ دو کلرز میں آپ کر سکتے ہیں تو میں نے تین کلرز یوز کیے ہیں 1,2,3,4 sorry 1,2,3,4,5 تو میں نے بلکل 5 کلرز یوز کیے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا اٹھیکٹیف لگے تو یہ رہا سیمپل سٹیپس میں آپ کی سطرح سے لوگو بنا سکتے ہیں اور آپ فائیور پہ ایک بنا آئیں یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے jpeg, png pdf pdf print, gif سب کچھ انہوں نے animation انہوں نے لگایا تھا کہ میں آپ کو ایک png فائل دوں گی jpg فائل دوں گی اس lady نے اور pdf فائل دوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو png فائل دے سکتا ہوں jpg فائل دوں گا اس کے ساتھ pdf دوں گا اور میں gif دے سکتا ہوں تو آپ تین چار فائل میں آپ یہاں سے کس طرح ڈاؤن کر سکتے ہیں پہلا آپ پینجی پہ کلک کریں ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ آپ کو لازمی کرنا ہوگا ٹھیک اگر کل کو ویڈیو میں وہ اپنی لوگو لائے یا کہیں اور لائے سکتا ہے تو بیگراؤنڈ یہ بلیک کلر بیگراؤنڈ ہے یہ وہاں سے ریموو ہو جائے گا ٹھیک آپ ٹرانسپیرنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ پوچھیں کہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ چاہیے یا آپ بیگراؤنڈ کے ساتھ چاہیے تو اگر آپ کریں گے ٹرانسپیرنٹ پہ تو فیڈ حال تو یہ بیگراؤنڈ کے ساتھ ہوگا ویڈیو پہ ڈالے گا تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا ٹھیک آپ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ لازمی کلک کریں یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ کروز کر لیں یہاں پہ پھر آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں یہاں آ جائیں پھر یہاں پہ آپ jpg فائل پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ png فائل دے سکتے ہیں آپ jpg فائل دے سکتے ہیں اگر pdf پہ کرنا ہے تو آپ pdf فائل دے سکتے ہیں آپ گھیں گے کہ میں نے آپ کو 3 یا 4 یا 5 فائل دینے ہیں ٹھیک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل hd میں آپ نے اپنے کلینڈ کے لیے لوگو بنا لیا ہے اور یہ جے پی جی فائل یہ بھی جے پی جی فائل ہے تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں جو بھی اگر اپنے فوڈ کے لیے اوپن کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ بھی آپ سمپل طریقے سے سٹریٹ فوڈ بلکل یہ کر سکتے ہیں میں نے بلکل یہ بلیک کرنا ہے ٹھیک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی فور سیون میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ بھی آپ یلو ہے تو آپ یہاں سے بلکل اگر آپ نے چینج یہاں سے آپ یہ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک تو یہاں سے آپ کریں ڈاؤنلوڈ کریں پی اینجی ٹرانسپیرنٹ پر کلک کریں اور اوکے کر لیں ڈاؤنلوڈ کریں یہاں پہ آپ کروس کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فائل پی اینجی فائل یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک اچھا یہ کیوں اس طرح آ رہا ہے کیونکہ یہ پی اینجی فائل ہے یہ بیگراؤنڈ اس کا بلکل غائب ہے اس کا وائٹ بیگراؤنڈ نہیں تھا اس کا بیگراؤنڈ تھا ہی نہیں اس لئے یہ جب آپ کوئی بھی بیگراؤنڈ پہ اس کو ڈائلیں گے تو یہ بلکل نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اسی بیگراؤنڈ کو پک کرے گا ٹھیک اگر میں دوبارہ سے ڈاؤنلوڈ کروں ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ کو ہٹا دوں اور اسی طرح سے ڈاؤنلوڈ کروں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ ختم کر دیا اس کا بیگراؤنڈ یہ آ گیا ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پینجی کس طرح کام کرتا ہے اور جے پی کس طرح کام کرتا ہے ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ کس طرح کام کرتا ہے ٹھیک یہ اب پینجی ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ بیگراؤنڈ اس کا نہیں ہے تو یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایش ڈی میں آپ اپنے کلینڈ کو یہ دے سکتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کانڈلی لائک کا بٹن ضرور دبائیے اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اور ساتھ ہی بے لیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور خاص کر اس سیریز کی ویڈیو آپ مس نہ کانڈلی آپ یہ سیریز دیکھے کہ ہم کس طرح سے کینوا پرو ایکاؤنٹ لے سکتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں اور یہاں پہ ہم کام کریں گے ایش ڈی کوالٹی میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ